آج ہم پڑھیں گے آئی کے بارے میں ٹھیک ہے جی آئی جو ہے ہمارے پاس اور یہ ہم کس آرگنزم میں پڑھیں گے اگین ہم یہ جی پڑھیں گے فراغ میں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے ساتھ پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیگرام بھی لے آتا ہے کس چیز کی فراغ کی تاکہ ہمیں سبجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے جی یہ جی ہمارے پاس جو ہے ایک ڈائیگرام آگئی فراغ کی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فراغ جو ہے اگر ہم فراغ کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں بھی مارے پاس فراغ ہے کہ فراغ کے پاس جو ہے آئی کو وہ یوز کرتا ہے کس چیز کے لیے تاکہ وہ ریسیو کرے کس چیز کو لائٹ کو ٹھیک ہے جی آر ای سی ای آئی ای وی ٹھیک ہے جی وہ کیا کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے فور ریسیونگ لائٹ ٹھیک ہے جی لائٹ کو ریسیو کرنے کے لیے یا ڈیٹیک کرنے کے لیے آئی کا سکتر جو ہے وہ یوز کرتا ہے فرا� اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے sense of sight جو ہے وہ کس کے through ہے وہ eyes کے through ہے یا eye کے through ہے اگر ہم eye کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ frog کے پاس جو ہیں two eyes ہیں ٹھیک ہے جی دو آنکھیں ہیں آپ اس ڈیاگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے ہمارے پاس ایک یہ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک جو ہے وہ یہ ہے یہ دو آنکھیں ہمارے پاس کہیں frog کی ہیں چونکہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کے head کے ایک side اور دوسرے side پہ پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس آئی کا کروس سیکشنل ایریا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم آئی نکال لیتے ہیں باہر اور ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے فردر مزید جو ہیں ہمارے پاس اس کے جو پارٹس موجود ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیگرام لیتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کروس سیکشنل ایریا ہے کس چیز کا یہ جی ہے ہمارے پاس آئی کا کروس سیکشنل ایریا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون کونسی چیزیں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کس چیز ہے جی ہمارے پاس ایک لیبل ڈائیگرام ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ریٹینا سے ریٹینا جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ سینسری ہے کس چیز میں ان فنکشن میں جتنی بھی ایمیجز بنتے ہیں وہ اس ریٹینا پر بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس ریٹینا میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتا ہیں that is فوٹو ریسپٹر ریسپٹر فوٹو ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے ریٹینا کے باہر اگر ہم لیکھیں تو آپ کو یہ موٹی سی لائن نظر آ رہی ہے جس کو ہم کسی اور کلر سے کر لیتا ہیں یہ جو موٹی سی کلر ہم نے لائن ڈراؤ کی ہے یہ کیا ہے جی یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے that is known as a korite یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس korite ہے korite جو ہے یہ کیا ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بلڈ کی کیپیلریز ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا موجود ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں بلڈ کیپیلریز اور یہ نیوٹرینٹ پروائیڈ کرتا ہے کس چیز کو ریٹنا کو اس میں ہمارے پاس کیا ہیں بلڈ کیپیلریز ہیں کیپیلریز کی سپیلنگ جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں that is کیپیلریز اسی طرح اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے جو کہ باہر کی لائن بن جاتی اس کو بھی ہم دوسرے کلر کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ جو لائن آپ کو نظر آرہی ہے جو کہ یہاں سے ہوتی ہوئی ہے کمپلیٹ جا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں that is known as a sclerotic اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم sclerotic کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو sclerotic جو ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سخت ہوتی ہے اور آئی کو کیا کرتی ہے شیپ دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس sclerotic کے اگر ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ یوں ہوتی ہوئی جا رہی ہے یہ sclerotic ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آگے کی طرف جا کے ہمارے پاس ایک سورٹ آف لیئر بنا لیتی ہے ٹھیک ہے جی جسے ہم transparent سے لیئر بنا لیتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں that is known as a cornea اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم cornea کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب cornea جو ہے cornea کے بالکل پیچھے ہمارے پاس جو structure موجود ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں کسی دوسرے color سے کر دیتے ہیں color تاکہ ہمیں سمجھتا کہ یہ جو ریجن ہے ہمارے پاس یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے جی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں that is known as an iris اس کو ہم iris کہتے ہیں ٹھیک ہے جی iris جو ہے اس کے اس iris میں آپ کو ایک ونڈو سی نظر آئے گی ٹھیک ہے جی جو کہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کو ہم انسرکل کر لیتے ہیں اس ونڈو کو ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو یہ ونڈو یہاں پہ نظر آئے گی اس ونڈو کو ہم کیا کہتے ہیں اس ونڈو کو ہم کہتے ہیں pupil کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں pupil اور pupil جو ہے اس کے back side پر سے آپ کو یہ area نظر آرہا ہے اسے ہم کہتے ہیں lens ٹھیک ہے جی کہتے ہیں lens کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب kornia pupil ٹھیک ہے جی kornia ہو گئی pupil ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے پاس lens ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ focus کرتے ہیں کس چیز کو light کو کس کے اوپر ریٹینا کے اوپر ٹھیک ہے جی ریٹینا کے اوپر کیا کرتے ہیں light کو focus کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک sort of lid موجود ہوتی ہے اوپر lid جو ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ہمارے پاس موجود ہے lower lid جو کہ frog کے مطلب جب وہ اپنے eyes کو بن کرنا چاہتا ہے تب وہ اس lid کو use کرتا ہے اس کو color کر لیتے ایک lid ہمارے ہمارے پاس ایک لیئر بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہے conjunctiva جو ہے اس کا اپنا ہی فنکشن ہے یہ eyes کو مویس رکھتا ہے اور پھر ہمارے پاس اس میں دو water fluid structure آ جاتے ہے اب ایک ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہے جو کہ water fluid ہے جو کہ موجود ہے کارنیا اور لنس کے درمیان جو موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں ایک ویس ہومر کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو کہ موجود ہے کہاں پہ جو کہ موجود ہے لنس اور ریٹنا کے درمیان جو موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں virtuous humor تو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سٹرکچر تھا آئی کا تو اب جب ریٹنا پہ ایمیج بن جاتی ہے تو ہمارے پاس جو فوٹو ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس لائٹ کو جو ہمارے پاس لائٹ ہے یا ایمیج کی فارمیشن کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جاتی ہے لازٹ میں جسے ہم کہتے ہیں آپٹک نرف اور آپٹک نرف پھر کیا کرتی ہے آپٹک نرف جو ہے وہ انفرمیشن کو لے گے جاتی ہے اور برین پھر دیتیکٹ کرتا ہے یہ کس چیز کی ایمیج ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر تھا کس چیز کا آئی کا اور یہ ہمارے پاس کس آرگنزم میں تھا یہ تھا جی ہمارے پاس فراغ میں تو آج ہم نے پڑھا آئی کے بارے میں جو کہ ہمارے پاس تھا فراغ میں تو آج ہم نے پڑھا آئی جو کہ فراغ میں ہم نے ڈسکس کیا